بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشی میں اس فتح کی خوشی کے نشے میں انہوں نے پیرس میں ایک جشن منایا تھا اور اس جشن میں وہاں کے جو اسریل کا پہلا پرائمس تھا بن گریان اس کی ایک تقریر ہے میں اس کی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو بھیجوں گا نیچے دیا ہوگا اور ساتھ اس کا ٹیکسٹ بھی ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی دے دیں گے اور اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ جو سیہونیوں کی مومنٹ انٹرنیشنل مومنٹ آف ڈا زائنسٹ مست نوٹ فرگیٹ ڈیٹ دا پاکستان شوڈ بی آور نمبر ون ٹارگیٹ ناؤ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان جو ہیں عربوں کو عربوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ان کی بڑی سپورٹ کرتا ہے اور ہمیشہ ان کے لیے مرنے لندگی تیار رہت ہے اور کیونکہ یہ مارشل ریس بھی ہے دیکھیں پوٹ اپ گوڈ فائٹ اور ہمارے لیے ایک مسئلہ بن سکتے ہیں لیکن ہم اپنی منصوبہ بندی رشادوانیوں اور ساسچوں اور منپلیشن کے ذریعے انڈیا کے ساتھ اپنے پینگیں بڑھائیں گے اور وہاں پہ جا کر اور کیونکہ ہندو پاکستانیوں کو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے اس لیے ہم وہاں پہ جا کر اپنی ساری کاروائییں کریں گے اور پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے یہ اس کی ویڈیو میں دبل واپس ہے اب میں آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کروں کہ یہ واقعہ وسیقی کانٹینیوشن ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں میرے خیال میں وسیقی کانٹینیوشن لگتی ہے کیونکہ ستی سیون کے بعد ایوب صاحب آئے ان کو مطلب ہے دس ساروں نے گزارے پھر ان کو فارق کیا پھر اس کے بعد کانٹینیوشلی دیکھیں یہاں مارشل آئے اور پاکستان میں ملک کی توڑ پھوڑ رہی بے یقینی کی حالت رہی سیاست میں بھی افتری رہی اور ایکنومس میں بھی افتری رہی اس لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ چلتی رہی اب آپ کہیں گے جی اس میں یہ اسریلی یا جیوز کس طرح سے ہمیں اس طرح سے نقصان پچھا سکتے ان کا پورا پلان ہے ان کے کچھ پلاننگز ہیں ابھی میں اور کسی ویڈیوز میں اس کی پوری بیک گراؤنڈ دوں گا کہ ان کے امبیشنز کیا ہیں پلانز کیا ہیں ابھی ان کا امیجیٹ پلان ہے کہ یہ گریٹر ازرائل بنانے پہلی بات تو یہ ہے اس کے بعد انہوں نے مسجد اقصہ کو گرانا ہے اور وہاں پہ ڈیوڈ کا ٹیمپل بنا کے ایک نیا تھرون لے کی آنا جو انہوں نے میرے خیال میں انگلینڈ میں کہیں پڑا ہوا ہے تو اس میں اس لیے یہ سارا صدر یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو ہے خاص طور پر دنیا کو تو ویسے کو کر رہے ہیں اپنے نرے میں لے رہے ہیں تھرون دیرمانی کنٹرول لیکن پاکستان کو خاص طور پر ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کسی موقع پہ نہ بولے پاکستان نے ابھی تک اسرائل کو ایکسپ نہیں کیا باقی قومیں جو ہیں جو میڈلیس کی باقی قوام ہیں انہوں نے اس کو ایکسپ بھی کر لیا ایک قسم کا اور ان کی میں خیال میں کوئی سفارتی تعلقات بھی شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ ساری چیزیں مطلب ہے بڑی آسانی ہو گئی ہیں بلکہ سعودی عرب نے تو ایک شہر تیار کرنے کوشت کیا بھی بنا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں اس پہ دو سو پتہ نہیں پانچ سو ساٹھ بلین ڈالر خرچوں نے ایک لائن میں ایک سٹی ہوگا جس میں ہر طرح کی سہولتیں اور موڈرن قسم کی ٹکنیکس ہوں گی وہ بھی ان کے اس میں آگئے ہیں اور جوز جو ہیں وہ آکے اپنے کاروبار کر رہے ہیں اپنا میڈلیس میں جوئی وغیرہ میں دبائی میں مسکت ہوں آنوارا پہلے ان کے مطلب ہے نرغے میں کیا ہے بلکہ ان کے فیور میں ہی ہے کوئی ایسا مسرانی ہے سیم از ایکیس ویڈیپٹ ایڈیپٹ میں ان کی اپنی سپانسر حکومت ہے تو چاروں طرف سے وہ مطلب انہوں نے کافی اس کو سیکیور کرنی ہوئے بچتا ہے صرف پاکستان تو پاکستان کو انہوں نے اب میرے خان میں بڑے قریب سے ہر طرح سے ضربی لگانے کے شروع کوشش کی ہوئی ہے جس میں آپ کی ایکنومک ظاہر ہے نقصان تو بہت ہو گیا اس کے بعد سیاسی طور پہ مالی طور پہ مورل طور پہ بالکل ڈاؤن کر دیا ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہوش ملانے کی ضرورت ہے ڈپریشن تو بہت ہے غربت بہت ہے ہمیں چیخوں پکات کی بجائے اللہ اکتر رجوع کرنا چاہیے اللہ کی اکامات پہ عمل کرنا چاہیے نبی اکرم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے اور اٹھنا چاہیے اپنے پاہوں پہ کھڑا ہونے کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں فیلحال تو آئی ایم ایف اور ورڈ بینک نے ہماری کمر توڑ دی ہوئی ہے بیکاوز آف نیو جو لاس رجیم تھی انہوں نے ہر طریقے سے کی باتیں مانی اور پاکستان کو نوئنگلی ویل فلی ڈیلیبریٹلی ڈیمج کیا ہے جو کہ سو سال تک چاہید ہم ریکوب نہ کر سکیں تو انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر اس کے بعد بھی ہم گفتو کرتے رہیں گے تینکی ویری مارک جدا کرنا